اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب محترم المقام عزت ماب خالد ملک صاحب میں نے ابھی یہ آپ کا آپ کے آفسق سے یعنی آپ کا جو خوبصورت باغ ہے اس میں سے پیغام جو آپ نے دیا ہے آج پوری قوم کو وہ سننے کا موقع ملا انتہائی خوشی ہوئی اور میں آپ کی باتوں سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں جناب محترم المقام عزت ماب خالد ملک صاحب بات یہ ہے کہ پیشہ کوئی بھی ہو اگر وہ حلال پیشہ ہے اور کوئی بھی آدمی رزق حلال کمانے کے لیے کوئی میند کرتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے تو وہ عبادت ہے وہ یقینن عبادت ہے وہ میند کر کے اپنے خاندان کا اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہے اور ایک کمبخت آدمی بدبخت آدمی کمظرف آدمی اگر اس کے پیشے کا مزاک اڑاتا ہے تو اس کی یہ بہت بڑی بدبختی ہے ہمیشہ اللہ کے حضور قبولیت جو ہے وہ کسی کا پیشہ نہیں بلکہ تقوی ہے اس کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے خوف خدا جس کے دل میں ہے جس کے اندر تقوی ہے تہارت ہے پیشہ جو ہے وہ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت جو قرآن مجید کی اندر موجود ہے یا حدیث پاک کے اندر تفسیروں کے اندر تاریخی کتابوں کے اندر یا اسرائیلی روایتوں کے اندر جو جو انہوں نے پیشے اختیار کیے کوئی فارمر تھا کوئی لوہے کا کام جو ہے وہ کرتے تھے کوئی اور کام تجارت کرتے تھے تو یہ ساری کوئی فارمر تھے آج کی اسطلاع کے اندر تو یہ سارے کام جو ہیں یہ تو انبیاء نے کیے آج ان کے نام بدل گئے ہیں حسب اور نسب کا ایک تقدس جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے کہ اگر کسی کا حسب اور نسب مثلا کوئی سادات کرام میں سے ہے تو ہم اس کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں لیکن کیا سادات کرام کام نہیں کرتے ان کا پیشہ نہیں ہے کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی تجارت کر رہا ہے کسی کوئی کی فیکٹری ہے ہور اس کے حلال تو ہم پیشے کی بنیاد کی اوپر کسی کو گھٹیا سوچ کے پیشے نظر اس کا اگر ہم تھٹھا کریں مزاق کریں تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان کا کردار کیا ہے ملک صاحب ایک آدمی وہ آپ جس کو شو میکر کہتے ہیں یعنی ہماری زبان میں جس کو آپ موچی کہتے ہیں وہ موچی ہے وہ بوٹ پالش کر رہا ہے لیکن اس سے لوگ خوش ہیں انسانیت خوش ہیں اور جب بات کرتا ہے تو انسانیت خوش ہوتی ہے وہ حقوق العباد جو ہے وہ ادا کر رہا ہے ان پر پورا اترتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے دوسری طرف ایک آلہ پیشے والا آدمی ہے جس کو آلہ پیشہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں یوں سمجھ لیں کہ طبیب ہے جس کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر ہے لیکن اس کے اندر وہ ہیرہ پھیری کرتا ہے لوگوں کو بہت غصے سے بولتا ہے بتمیزی سے بولتا ہے گٹیا سوچ رکھتا ہے بری نظر رکھتا ہے فراڈ کرتا ہے تو اس سے وہ بہتر ہے سمجھ لیں وہ بہتر ہے جو جوتے سینے والا ہے وہ اس سے افضل ہے ہر لحاظ سے افضل ہے اس کے پیشے کو کیا کرنا جس پیشے پر بیٹھ کر جس منصب پر بیٹھ کر وہ انسانیت کا قتل کر رہا ہے وہ انسانیت کو ابیوز کر رہا ہے وہ اسولٹ کر رہا ہے ان کی وہ انسولٹ کرتا ہے اسولٹ بھی کرتا ہے انسولٹ بھی کرتا ہے اور انسانیت کو ڈی گریڈ کرتا ہے کیا کرنا اس پیشے کو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہیں بالخصوص ان کے فرادلنٹ ایکٹیوٹیز کے اوپر اگر کوئی ان کا پردہ چاک کرے تو ان کی زبانیں لٹک جاتی ہیں اوہ بادشاہ یہ تو ہے ہی موچی یہ تو ہے ہی ایسے اس سے کیا آپ امید کرتے ہیں نہیں کوئی موچی ہے کوئی جس کو ہم میراسی کہتے ہیں کوئی میراسی ہے کوئی مسلی ہے کوئی راجہ ہے کوئی بٹھ ہے کوئی چودری ہے جو مرضی کوئی ہے ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا موقف کیا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ فرادیے ہیں آپ نے فراد کیا ہے آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ نے غبن کیا ہے تو آپ وہ ثابت کریں کہ یہ جو کچھ دعویٰ کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے اس دعویٰ کو آپ مسترد نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ آپ جھوٹے ہیں تو اس کو کبر کرنے کے لیے آپ کسی کے پیشے پہ آ جائیں تو یہ آپ کی بددیانتی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے ہمیں ہمیشہ ان باتوں کو جو اسلام نے انسانیت کے لیے اصول مقرر کیے ان کو دیکھنا چاہیے قبائل کس لیے ہیں تعرف کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرنے کے لیے یا آپ نے آپ کو فراؤن بن کر دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ قبائل نہیں ہے پیشہ جو ہے رزق ہے حلال جو ہے یہ پیمانہ ہے خالد ملک صاحب اگر کوئی حلال رزق خود کھا رہا ہے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے تو میرے خیال میں ایسا آدمی تو اس وقت وہ بہت بڑی عبادت کر رہا ہے اس دور کے اندر کے جو سوچتا ہے کہ رزق حلال ہی کھانا ہے کسی قیمت پر میں نے حرام کی طرف نہیں جانا پیشہ اس کا جو بھی ہو حلال رزق ہو اگر ہم نے ان پیشوں کو اگر کم ترک کر دیا ہے یا گھٹیا سمجھتے ہیں تو یہ ہماری پرابلم ہے آپ ذرا دیکھیں برطانیہ کے اندر یہ مغربی سوسائٹی ہے اور جو بھی کوئی کہتا رہے کہ یہ لبرل ہے لیکن کسی پیشے کو جو ہیں یہ گندہ نہیں سمجھتے اس کو ڈی گریڈ نہیں کرتے اگر ایک روڈ سویپر ہے تو آپ کا کیا حق ہے کہ آپ جا کر اس روڈ سویپر کو گالیاں دے سکتے ہیں اس کو گندہ کہہ سکتے ہیں خالد ملک سا کہہ کے دیکھیں اگر ایک ٹوئلٹ کلینر ہے آپ جب جاتے ہیں ٹرین سٹیشنوں پہ تو وہ کلینرز آتی ہیں ٹوئلٹ صاف کرتی ہیں تو وہ باہر نکلیں تو آپ ذرا ان سے باتمیزی کر کے دیکھائیں مجھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کر سکیں ہر پیشے کی عزت ہے کیونکہ ہر پیشے کی ایک ضرورت پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر اب یہ جو جس کو آپ موچی کہتے ہیں شو میکر یوکے کے اندر وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ پیسے لیتے ہیں کبھی لے کر جائیں اپنے شوز ان سے ٹھیک کرانے کے لیے پھر آپ پتا چلے گا آپ کو کہ اس کی وہ کیا چارجز کرتے ہیں ٹیلر ہے آپ کے بٹن لگاتے ہیں جس کو آپ درزی کہتے ہیں یوکے کے اندر ایک ٹیلر جو ہے بٹن لگانے کے بٹن لگانے کے دس پاؤنڈ ایک بٹن لگانے کے دس پاؤنڈ لے رہا ہے آپ اس کو کیلکیلیٹ کریں پاکستانی روپیز میں یا کیا بن جاتے ہیں تو ہر پیشے کی اپنا ایک عزت ہے انسان کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہی ہمارا دین میں تعلیم دیتا ہے کہ وقار آدمیت کو کبھی بھی آپ جو ہیں اس کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتے آپ کی باتیں جو ہیں مبنی برحق ہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ کو بھی اور جناب محترم المقام عزت ماب جناب سلمان سجاد فارسی صاحب کو بھی اللہ ان کو بھی سلامت رکھے کہ آج پورا دین انہوں نے بیر الاقوامی حالات کے اوپر جو ہیں خوب تبصرے کی ہیں والسلام